السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ نومبر دوہزارتیس ملک پر کے وفاقی سبائی سرکاری ملازمین کے لیے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار آشمی آج کے ولاگ میں ہمارے لیے پاس اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں سن کے سرکاری ملازمین کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں کے پی کے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے خوش خبری ہے وفاقی ملازمین کے لیے اپ ڈیٹس ہیں اور سب سے پہلے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی بات کرتے ہیں اور دس نومبر کی چھٹی کل تو نو نومبر ہے ملک برک میں چھٹی ہے اکبال ڈے کی لیکن دس نومبر کی بھی کہاں کہاں چھٹی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اچھا کل نو نومبر کی بھی جو وزارت خزانہ کے ملازمین ہیں ان کی چھٹی نہیں ہے نوٹفکیشن آ چکا ہے ریزن یہ ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کا ڈیلگیشن آئے ہوئے وہ مصروف ہیں اب دس نومبر کو کہاں کہاں چھٹی ہوگی یہ کہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں تو بھائی لہوڈویین حافظہ باد ننکانہ صاحب وزیر آباد گجرانوالا میں عام تحتیل ہوگی یہ نوٹفکیشن بھی آ چکا ہے اور یہ ریزن کیا ہے یہ چھٹی کی یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سموک کی وجہ سے یہ چھٹی کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں ہم کے پی کے ملازمین کی اور جو ہمارے سندھ کے ملازمین ہیں سب سے پہلے یہ سندھ کے ملازمین کے لیے ایک اہم ترین پریس ریلیز ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اور یہ امپورٹنٹ ترین میسج ہے کہ جن اسازہ نے یہ ابھی تو اسازہ نہیں ہے جنہوں نے بی پی ایس سکسٹین ایس اسٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان سے کہا گیا ہے کہ جی وہ کلیریفائی کریں اپنی کیٹیگری سینس یا جنرل اور کہاں پہ جا کے اس کو کلیریفائی کریں جو ایس پی ایس سی ویب سائٹ ہے اس پہ دوبارہ ری ویزٹ کریں اور پندرہ دن کی اندر اندر یعنی کہ تیس گیارہ دوہزار تیس تیس نومبر تک وہ لازمی اپنی کیٹیگری کلیریفائی کریں یہ اہم ترین جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن انہیں بی پی ایس سکسٹین میں اپلائی کیا ہوا ہے سندھ کے اندر اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین اپ ڈیٹ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن نے مقابلے کے امدیان سی سی ای ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اعلان کا اعلان کر دی ہے امبر کی حد تھرٹی مقرر ہے امیدوار تاریخ پندرہ دسمبر دوہزار تیس آن لائن ریڈشٹ جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں یہ لنک میں دے دوں گا یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو ہے وہ یہ ایرانیہ ہے اور یہ نوٹفکیشن ہے اور یہ پندرہ دسمبر تک جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیا پی کئی کی ملازمین کے لیے اچھا یہ وہ جو اپ ڈیٹ ہے جو جہاں جہاں چھٹی ہے کل کیا پی کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ خواہ سکولوں میں اسازہ کی کمی پوری کرنے کے لیے دس نومبر دسمبر دوہزار تیس تک ہر صورت سٹوڈنٹس ٹیچر ریشوز انرولمنٹ کے مطابق ریشنلالائیزیشن کرانے کے اقمات جاری کی ہیں جن سکولز میں ٹیچر کی ضرورت ہو وہاں اسازہ ٹرانسفر کیے جائیں اچھا سندھ گورنمنٹ جو کپک کی گورنمنٹ ہے وہ دو تین طرح کیڈیسین کر رہی ہے ایک تو یہ کہ جہاں پہ کمی ہے نا وہاں پہ اسازہ پورے کیے جائیں ایک نئے ٹیچر برتی کرنے کا یہ اعلان کیا گیا ہے یہ بڑی اچھی خبر ہے جی خیبر پختونخواہ میں گیارہ ہزار نو سو اٹھتر اسازہ برتی کیے جائیں گے یہ بڑی اچھی خبر ہے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا منیمائز کروں خیبر پختونخواہ میں گیارہ ہزار نو سو اٹھتر اسازہ برتی کرنے کا فیصلہ گریڈ بارہ اور پندرہ میں برتیاں ایٹا کے ذریعے کی جائیں گی نومبر سے امیدواروں کی ریجسٹریشن شروع ہونے کا امکان ہے تو ابھی تک یہ ریجسٹریشن شروع نہیں ہوئی ہے جیسی آئے گیار نوٹفکیشن انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے مختلف گرلز اور بائی سکولوں میں سی ٹی پی ٹی سی ای ٹی ڈی ایم کاری اور سی ٹی آئی کی اسامیاں خالی ہیں اچھا ایک تو گورنمنٹ جو ہے نا کچھ اسامیاں ختم بھی کر رہی ہے یہ سازہ کی تو یہ انشاءاللہ یہ پر ہوں گی اس سے متعلق جیسی اور اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کپکی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ اسامیاں جو ہے وہ ختم بھی کر رہی ہیں یہ بھی خبر آپ دیکھ لیں نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی اور تین سال سے خالی اسامیاں ختم یہ بھی خیبر پختنخواہ حکومت کا ایک علان ہے لیکن اس میں یہ اسازہ کی جو اسامیاں ہیں بھئی وہ ختم نہیں ہو رہی اپڈیٹ یہی ہے کہ ان پر بھرتیاں ہوں گی لیکن کچھ محکموں میں ایسا ہے کہ جہاں پہ تین سال سے کوئی اپانٹمنٹ نہیں ہوئی ہے وہ اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مالی صورتحال ہے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے پیچھے ڈیفالٹ کی صورتحال ہو گئی تھی لیکن پھر حال چار ماہ کا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دی ہے پہلے یہ بھی خبر آئی تھی بہت خطرناک خبر تھی کہ جو سرکاری ملازمین کا اڑھاک ریلیو ہے وہ شاید ختم کیا جا رہا ہے ہم نے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا لیکن اب ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کی تنخواہ میں کوئی کٹوتی کسی قسم کی نہیں کی جا رہی کیونکہ چار مہینے کا فروری تک بجٹ ہو چکا ہے اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے نئی گومنٹ آئے گی تو کچھ اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں اور کچھ جو ہیں یہ اسازہ کی انشاءاللہ پرتیاں ہوں گی یہ کے پی کے ملازمین کیلئے ہے ایک اور جو کے پی کے اسازہ ہیں ان کیلئے اپڈیٹ یہ ہے کہ اسازہ سے یہ مہانہ دس فیصد سی پی فنڈ کی کٹوتی شروع یہ سی پی فنڈ آلیڈی میری اس پر ویڈیو موجود ہیں کہ کنٹریبیوٹری سسٹم ہے یہ پوری ملک میں لائے جائے گا فیلحال یہ جو ہے یہ کے پی کے کے اندر ہے ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ملازمین ڈالیں گے اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈالیں گی اور پرانے پنشن کا نظام ختم ہے یہ سی پی فنڈ کے پی کے میں یہ قیم ہو چکا ہے وفاق میں یہ آئے گا اچھا جی دوسری اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے جی میں نے کل بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ یکم دسمبر دوہزہ تیسے ملازمین کی تنخواہ میں صرف انکریمنٹ ہی لگے گا میں نے حالانکہ سب سے پہلے ایک چارڈ شیئر کیا تھا اور جو سلانہ انکریمنٹ ہے اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن کون سا تھا یہ نوٹیفکیشن ہے یہ اس نوٹیفکیشن کے مطابق جو ہے وہ اڑاک ریلیف فریز نہیں تھا میں کل بھی بتایا آپ کو اب بہت سارے سرکاری ملازمین ابھی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ اڑاک ریلیف ملے گا بھئی نہیں ملے گا اڑاک ریلیف جو ہے وہ کلیریفکیشن نوٹیفکیشن آ چکا ہے اور یہ کلیریفکیشن نوٹیفکیشن ہے یہ والا یہیں باتیں انہوں نے بھی بتائی ہے یہاں بے کہ جو منجمد ہونے کا نوٹیفکیشن آ چکا ہے یہ کیا ہے میں نے کل اس پہ اپ ڈیٹ کیا تھا تو کچھ جو ہیں وہ سرکاری ملازمین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو منسٹری آف ڈیفنس کا نوٹیفکیشن ہے تو منسٹری آف ڈیفنس تو یہ اس طرح کا کوئی ڈی سیاں نہیں کر سکتی یہ فنانس ڈیویئن کا ڈومین ہے تو بلکل بھائی یہیں لکھا ہوئے میں نے کل بھی ویلاگ میں یہیں بتایا تھا یا تو آپ پھوری بات سنتے نہیں ہیں تو یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بھائی یہ بلکل یہ لیٹر جو ہے یہ منسٹری آف ڈیفنس کا ہے لیکن انہوں نے یہاں کیا لکھا ہوئے کہ ہمیں فنانس ڈیویئن جو ہے ریگولیشن ونگ ہے ان سے کل سلٹ کیا گیا جب تو انہوں نے یہ کیوریز جو ہماری تھیں یہ کیوریز کن کی تھیں یہ ڈیفنس منسٹری کی تھیں اور یہ جو آگے جو کیوری کا جواب دیا ہے یہ کس نے دیا ہے یہ فنانس ڈیویئن نے دیا ہے تو فیصلہ تو فنانس ڈیویئن نہیں کرنا ہے لیکن فنانس ڈیویئن نے ہی یہی کلائریفائی کیا ہے کہ جو یہ نوٹفکیشن تھا پچھلے والا اس کے مطابق صرف نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے وہ فریز نہیں ہے اینوال انکریمنٹ کے لیے بھی فریز ہے اور پرموشن کے لیے بھی فریز ہے تو کسی خوش فہمی میں نہ لے رہیں آپ کی سلانہ انکریمنٹ ہی بڑھے گا اور تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس نوٹفکیشن کے مطابق چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہیں گے آپ کو خوش خبریاں بھی سنائیں گے اور تشویش نا خبروں سے بھی آگاہ رکھیں گے اللہ حافظ